ہائے میں ہوں کہہ کشان کہہ کشانس کیچن میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں مینگو کی ایسی ریسیپی جو آپ بنائیں گے تو لوگ تعریف کرتے تھکیں گے نہیں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہوں میں اور آپ اس ریسیپی کو پورے آم کی سیزن بناتے ہی رہیں گے جب تک کہ آم کا سیزن ختم نہیں ہو جاتا تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کی کس طرح اسے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی لی ہے اور اسے گیس پہ رکھ دیا ہے اور ایک لیٹر سے تھوڑا کم دودھ ہے یہ تو اسے ہائی فلم پہ پکانا ہے اور ہائی فلم پہ برابر چلا چلا کر پکانا ہے تاکہ جو اوپر ملائی جمتی ہے وہ ملائی نہ جم نے پائے اور اسے اتنا پکانا ہے کہ جل کر تین حصہ جل جائے اور ایک حصہ بچے ٹھیک ہے تو جب تک یہ پک رہا ہے چلتے ہیں آم کی طرف تو آم کا چلکہ میں نے نکال لیا ہے اور یہاں میں نے ایک لیٹر دودھ میں دو آم کا یوز کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں قدو کس کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ زیادہ صحیح لگا آپ چاہیں تو مکسر جار بھی لے سکتے ہیں پیچھے سکاٹ کے اور اس کے جو ہے مکسر جار میں آپ اسے پیسٹ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں قدو کس کا یوز کر رہی ہوں تو دونوں آم کو میں اسی طرح اس کا گودھا نکال لوں گی تو یہ میں نے دونوں آم کے گودھے نکال لیے ہیں اور دودھ بھی میرا جو ہے وہ جل چکا ہے آپ چاہیں تو دودھ کو اور بھی زیادہ جلا سکتے ہیں جتنا زیادہ جلا لیں گے جتنا زیادہ دودھ گاڑھا ہوگا اتنا اچھا اور ٹیسٹی بنے گا تو مجھے تھوڑا جلدی تھی اس لئے میں نے دودھ کو زیادہ گاڑھا نہیں کیا آپ دودھ کو اور گاڑھا کر لیجئے گا تو اسے میں اچھے سے چلا چلا کر پکاؤں گی اور ہائی فلیم پہ پکاؤں گی جیسے کہ آپ فیڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں اسے گرنے نہیں دے رہی ہوں لیکن فلیم ہائی ہے تو چلی ہائی فلیم پہ اسے پکا کر گاڑھا کر لیجئے ہیں پھر ملتے ہیں میں نے آدھے کب شگر کا یوز کیا ہے آپ میٹھا کم کھاتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں اپنے حساب سے شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو دودھ کا پانی جل چکا ہے آم کا بھی پانی جل چکا ہے تو یہ گاڑھا ہو چکا ہے تھوڑا دیرے سے اور پکائیں گے تو یہ بلکل اچھے سے ہو چکا ہے اور اب ہم لیں گے کنٹینر جس میں کیک بناتے ہوں یا کوئی سا بھی آپ کنٹینر لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے لگایا ہے بٹر پیپر اور جو میں نے بنایا ہے اسے اس میں ٹراسفر کر دوں گی اور اچھے سے برابر ایک برابر میں موٹا پتلا آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں یا آپ کو جس طرح کا شیپ دینا ہے آپ ویسا جو ہے اسے بنا سکتے ہیں اور میں اسے دو گھنٹے کے لئے فریز میں رک دوں گی تو دو گھنٹے میں نے فریز میں رک دی ہیں اور یہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اور آپ اپنی حساب سے اپنی پسند کا کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر بیس سے کٹ کروں گی پھر اسے کٹ کروں گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اسے سرونگ پلیٹ میں سرپ کر دوں گی اور تھوڑا سا اسے گارنیشن کروں گی ڈرائی فروٹ سے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اور یہ مزیدار سا میٹھا بن کر تیار ہے کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ضرور بھی پسند آئی ہو میری یہ ریسپی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں اور میرے چینل پہ آپ کو اس طرح کی ریسپی ملے گی جو کی بنانا بہت آسان ہو اور جس میں کس چیزوں کا کم سے کم یوز کیا گیا ہو جو آپ کی کچن میں آسانی سے مل سکے ملتے ہیں